اسلام علیکم میں ہوں خلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے کے بنجاب ٹی وی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل پروپٹی کے حوالے سے ہے تو آج ہم آپ کو ریویو کرانے والے ہیں حسین ایون کا یہ ون یونٹ بنگلوز ہیں اور ان کی بکنگ کتنے میں ہیں اور ٹوٹال آپ کو کتنے کا پڑے گا آپ نے اس پوری ویڈیو میں دیکھنا ہے ہم آپ کو اس پوری ویڈیو میں اس کی پوری انفارمیشن بھی بتائیں گے اور ابھی ہم آپ کو اس کا وزیٹ کرواتے ہیں وزیٹ میں یہ دیکھیں کس طریقے سے کام شروع ہے ماشاءاللہ تقریباً 50% کام مکمل ہو چکا ہے ان کا اور باقی بھی کام ہو رہا ہے بہت ہی تیزی سے اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ون یونٹ جو تیار ہے ان کا سیمپل کے طور پر بنایا تھا وہ بھی ہم اس کا بھی وزیٹ کرائیں گے آپ کو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کام جاری ہے یہ چھوٹی مختصر سی چھوٹی سی جگہ ہے مگر یہ ہے کہ زبردست اس کی لوکیشن ہے سیوریج وغیرہ کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے باقی اس کی اگر کوئی کسی قسم کے آپ کو اور بھی انفارمیشن چاہیے تو یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں باقی اس کی لوکیشن سپر آئی وے کے بالکل نزدیک ہے ایک جو مین گیڈ ہے اس کا سادھی گارڈن بلوک 3 میں نکل رہا ہے یہ جو مین گیڈ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا یہ سادھی گارڈن بلوک 3 میں اور یہ جو بنگلہ بنا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے وہ بونٹری جو نظر آ رہی ہے یہ سامنے گلشن عثمان کی ہے سامنے وہ جو وائٹ کلر کی ہے وہ گلشن عثمان کی ہے اور اس کی بیک سیڈ پہ سچل سرمست ہے اور یہاں سے رائٹ سیڈ پہ سادھی ٹون بلوک 7 ہے باقی اس کے اندر کام زور شور سے ہو رہا ہے باقی آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور اگر یہ آپ کی رینج میں نہیں بھی آ رہا تو جو بھی آپ کی رینج ہوگی آپ ہمیں وائٹس اپ پہ بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی رینج کے اندر اچھی چیز دلا سکتے ہیں لازمی نہیں ہے حسین ایون لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اچھی جگہ ہے اس جیسے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہے کیونکہ بونٹری وال کے اندر ہے اور بہت ہی چھوٹی سی سی سیٹی ہے بہت زبردست ہے اور کام بھی اچھا ہے بلڈر بھی اچھے ہی ہے تو باقی ابھی ہم آپ کو آگے چل کے اس کا ایک جو سیمپل بنایا ہے اس کا بھی ون یونٹ کا ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں یہ گیڑ بنایا ہے گیڑ کے ساتھ ہی بکنگ آفیس ہے آپ ڈاریک بھی آ کے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جی ون یونٹ انہوں نے تیار کیا ہے باقی ریٹ ہم ویڈیو کے اندر اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ ریٹ اپ ڈیٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو ہم ڈسکریپشن میں ریٹ لگا دیتے ہیں تو آپ ڈسکریپشن میں جا کے آپ ریٹ چیک کر سکتے ہیں یہ جی ڈرینگ روم بنایا ہے انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرینگ روم بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی یہ ابھی آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو تیار ہے یہ چھت پر فورسلنگ کا کام کیا ہوا ہے اور یہ ابھی ہم اندر داخل ہوتے ہیں مین انٹریس یہ ہے یہاں سے ایک یہ ریٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے اور لیف سائیڈ پہ کچھن ہے باقی یہ ہول ہے سبردست کام ہے کیا ہے انہوں نے ٹائل بھی اچھے لگائے ہیں ماشاءاللہ کچھن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے خوبصورت انہوں نے بنایا ہے یہ تربیلہ ٹائل لگایا ہے انہوں نے اور یہ کیبنیٹس بنے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ چمنی بھی لگی ہوئی ہے اس کے اندر باقی اور بھی ہم ہے یہ سیمپل بنایا تھا کافی پرانا بنا ہوا ہے تو اس لئے یہ دروازے بغیرہ صحیح نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے نیا کام ہو رہا ہے یہ ڈرینگ روم کے ساتھ ہی اندر جیسے ہول بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی سیڈیاں اوپر جا رہی ہیں یہ بیڈ رومیں جو نیچے ہوتا ہے بیڈ رومیں اس کے ساتھ ایک واش رومیں اور شابر بغیرہ اور بہت ہی زبردست قسم کا واش روم بنایا ہوا ہے ابھی اچھا جیسے ہی کمرے سے نکل سکتے ہیں نکلتے ہی ڈرینگ روم کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سی ایک سیڈیاں دیئے ہیں انہوں نے یہ یہ جی دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سیڈیاں دیئے ہیں انہوں نے چھت تک ابھی اوپر چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہوں اوپر دو بیڈ رومیں یہ جی سیڈیوں کے ساتھ ہی اوپر جاتے ہی ایک رائٹ سائیڈ پہ آپ کے بیڈ روم ہو گیا یہ جی بیڈ روم ہے اٹیچ واش روم کے ساتھ ایک بیڈ روم بنایا ہے اور اس کے ساتھ یہ کھٹکی دیئے باہر کے لئے یہ واش روم بنایا ہے اوپر والے کا اور اس کے ساتھ یہ سارا ہال چھٹا ہے اور اس کے برابر میں ایک بیڈ روم ہے دو بیڈ روم اوپر ہیں ایک بیڈ روم نیچے ہے اوپر والے بیڈ روم میں ماشاءاللہ پیپر وال بھی لگایا ہوا ہے بہت ہی زبردست قسم کا کام کیا ہوا ہے یہ جی واش روم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ علماری دی ہوئی ہے علماری بھی بہت ہی زبردست علماری ہے اور اس کے ساتھ ہو گیا جی آپ کی آگے ڈرینگ روم जگہ پہ ڈرینگ روم بھی ہے اور اس کے ساتھ immunity بنی ہے اور یہ دیکھیں کھڑکیاں دی ہوئی ہیں ہال والی جگہ پہ یہ کھڑکیاں ہیں اور اس کے ساتھ یہ ڈرینگ روم ہے ڈرینگ روم کے ساتھ ہی دروازہ دیا ہوا ہے اور ڈرینگ روم جوے بھی بنی ہوئی ہے یہ جی یہاں سے مطلب یہ مین گیٹ کے ساتھ ہی ہے اور یہ سامنے جو ہے س bilingual لگ 3 ہے یہ جو روڈ چل رہا ہے سادھی گارڈن کا بلوک 3 ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہے گلشن عثمان ہے اور اس کے ساتھ ہی سپر ہائیوے ہے یہ جی ابھی ہم آپ کو یہ اس کے ساتھ اوپر سیڈیاں دیئے ہوئی ہیں چھت کے لیے ابھی ہم آپ کو چھت کا وزٹ بھی کراتے ہیں چھت پہ بھی اچھا ٹائل لگایا ہوا ہے چھت پہ بھی ماشاء اللہ انہوں نے تو یہ ٹاور بنایا ہوا ہے سیڈھی کے ساتھ اوپر اور اس کے ساتھ یہ ٹائل لگا ہوا ہے چھت پہ بھی ٹوٹل ٹائل لگی ہوئی ہے یہ اوپر کا نظارہ ہے یہ دیکھیں جی یہ سامنے آپ کا سادھی گارڈن ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ ہائی ٹینچن ویر اور اس کے ساتھ آگے سپر ہائیوے ہے